بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو گورنمنٹ لیول پہ پارٹ ٹائم جابز کا اعلان ہوا ہے صرف ہفتے اور اتوار میں پارٹ ٹائم جابز کریں اور پرڈے دو ہزار پہ آپ کو ملیں گے اس کے لیے آپ کو کیسے اپلائی کرنا ہے تعلیم، عمر کی حیث، سیلی پیکج اور باقی مکمل تفصیل اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے اگر آپ فرس ٹائم ورس سے اونلائن چینل کو بات کر رہے ہیں چینل کو سبسکرائب، گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں آپ کو اس طرح کی کوئی بھی گورنمنٹ جاب، گورنمنٹ سکیم اور انٹرنیشنل لیول پہ جو اپ ڈیٹ آتی ہیں ویزوں کی تمام کی تفصیلات سے اس یوٹیوب چینل پہ اپ ڈیٹ ملتی رہے ہیں اور اپلائی کرنے کے لیے اس نگران بھرتی کی ڈیوٹیوں کے لیے اور ساتھ میں مزید اور جو پارٹ ٹائم جابز آئی ہیں تفصیل جانے کے لیے ویب سٹ اوپن کریں سیجاوبسٹی ڈاٹ کام جس کے سپیلنگ ویڈیو کے ٹاپ اور ڈسکرپشن پہ لنک مل جائے گا نیچے سکیورٹون کرنے کے بعد آپ کو انٹرنیشنل لیول پہ ویزوں اور جابز کی انفرمیشنز ملتی ہیں گورنمنٹ سکٹرز کی ڈیٹیلز میں آنے کے بعد آپ کے پاس انویز جی لیٹر جاب دوہزاد تیس کا لنک مل جائے گا اگر آپ کچھ دن بعد ویڈیو دیکھیں یہ لنک ادھر نہیں نظر آتا تو ویڈیو کے ڈسکرپشن پہ کلک کرنے سے آپ ڈریکلیز پیج پہ آ جائیں گے آپ کو بتاتے چلیں تیس جون دوہزاد تیس تک میل فیمل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں میٹر سے گریجویشن تلیم والے پورے پاکستان سے دو ہزار آپ کو پر ڈے ملے گا پارٹ ٹائم جابز کے لیے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اپن ٹیسٹنگ سرویس کی ویبسٹ اوپن ہوکے آ جاتی ہے تمام پوسٹوں کی یہاں پہ دیٹیلز آ جائیں گی جس میں ڈیٹا انٹری اوپریٹر کی انویجی لیٹر کی کوارڈینیٹر کی آپ کو یہاں پہ ڈیسفرنٹ ڈیسکنیشن کی ویکنسیز کی تفصیل ملے گی جس پوسٹ کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں ویو کے بٹن پہ کلک کریں گے آپ کے پاس نیکسٹ پیج اوپن ہوکے آ جائے گا جس میں ایڈ ایڈ ورٹ آزمنٹ ریجیسٹریشن کے فارم پہ بٹن پہ کلک کریں گے آپ کے پاس فارم آ جائے گا اپنا فول نیم موبائل نمبر ایمیل پاسٹور لکھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اس میں ریجیسٹریشن کرنی ہے ریجیسٹریشن کرنے کے بعد فارم آپ کیسے سمیٹ کریں گے پہلے میں ریجیسٹریشن کر کے نیکسٹ ٹیپ پہ آپ کو جا کے بتاتا ہوں ریجیسٹریشن کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ فارم کچھ اس طرح اوپن ہو کے آ جائے گا ریجیسٹریشن کے بعد آپ نے یہاں پہ پہلے نام لکھنا ہے فون نمبر کے بعد آپ نے اپنے والد صاحب کا نام آپ جس صوبے سے اپلائی کر رہے ہیں جو ان سے شہر سے اس پوشٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں شہر کا نام لکھ لیں گے پہلے ڈیٹ منت ایئر خدا نہ حاصلہ اگر آپ ڈیسیبل ہیں ییس کریں اسی طرح اگر آپ کے پاس جو اگلی آپشنز ہیں کہ اگر آپ کوئی آرمی فورس کے کوئی آپ کے ریلیٹیو ہے یا اگر آپ پہلے کئی گورنمنٹ جاپ کر رہی ہیں یا اگر آپ میل فیمل جاپ اپلائی کر رہی ہیں آپ شادی شدہ ہیں یا سنگل ہیں مسلم الحمدللہ آپ پاکستان سے یقیناً باتیں جاپ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں پوسٹر کوٹ اینٹر سٹی نیم اور ڈسٹی کلکھنے کے بعد آپ نے سیو اینڈ کنٹینیو پہ کلک کرنا ہے یہ سٹیپ ون ہے سٹیپ ٹو کے بعد آپ کے پاس پرسنل کالیفکیشن ساری پوچھی جائیں گے اور آپ کے پاس سیو اینڈ ایکس پیش کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنی مجودہ تصویر جونسی ہے اس کو اگزمپل کے طور پر میں نے کوئی ایک تصویر کو یہاں پہ میں اپلوڈ کر دیتا ہوں تصویر اپلوڈ کرنے کے بعد یاد رکھیں آپ کی تصویر جونسی ہونی چاہیے بلکل ایکچول یہ جو انہوں نے سائز بتایا ہے اس طرح تصویر ہونی چاہیے نہ کہ آپ کا کوئی تیڑا مو ہو تیرچہ مو ہو سیدھی تصویر رکھنے کے بعد آپ نے اس فال کو اپڈیٹ کرنا ہے جب آپ کی تصویر اپلوڈ ہو جائے گی تصویر اپلوڈ ہونے کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنی کولیفکیشن سائٹ ٹائپ کرنی ہے سب سے پہلے یعنی کہ آپ نے اپنا سیکنڈری سکول ہائیڈ سکول یا جو بھی آپ کی گریجویشن کمپلیٹ ہوئی ہے جتنی ایئر کی ہے کونسی ڈگری آپ نے ٹائپ کی ہے یعنی کہ کس سن میں آپ نے ایکزامبل میں نے گریجویشن آپ کی گریجویشن کب آپ کی کمپلیٹ کونسی یعنی کہ آپ نے بی ای سی کی ہے بی اے کی ہے بی کم جو بھی آپ کی کولیفکیشن ہے میجر سبجیکٹ پاسنگ ایر پاسنگ منت کے ساتھ پاسنگ ایر آپ لکھیں گے اس کے بعد آپ نے سمیسٹر وائز اینویل وائز اپنے پیپر دی ہیں ٹوٹل مارکس اپٹین مارکس اس کے طرح آپ کے پرسنڈیج کتنے تھے اور آپ کے پاس اسی طرح سکول کالیج بورڈ سے آپ نے جو اپنی لازٹ ڈگری کمپلیٹ کی ہے اور اپنا قید می یعنی کہ کب سے کب تک آپ کی لازٹ ڈگری کمپلیٹ ہو کے آپ نے اس کو ایڈ کو دوبا دینا ہے پہلے آپ نے میٹرک کا پھر ایف اے کر پھر بی اے کا یا ماسٹر کا یا اگر آپ کا اکیلہ میٹرک ہی آپ اس کو ٹائپ کر کے آگے چلا سکتے ہیں یہ ڈیٹا ایڈ کرنے کے بعد نیکسٹ پیج آپ کے پاس کیا آئے گا آپ نے اپنی ڈیٹیل سائی ٹائپ کرنے کے بعد یہاں پہ نیکسٹ پیج آجے گا اگر آڈ ایڈی آپ کہیں جوب کر رہے ہیں اس کو یس نو کریں اگر جوب کریں یس کرنے کے بعد آپ جس کمپنی میں جس ارگنیزیشنز کی جس ڈریزگنیشنز میں اور جو اس کی جوب ڈسکرپشنز ہیں جوب سٹیٹس آپ کا کیا ہے کس منت ڈیٹیئر سے آپ نے جوب شروع کی ہے اور کب تک آپ جوب کر چکے ہیں وہ ٹائپ کریں گے اگر آپ کا نہیں کوئی ایکسپیرینس نو لکھے آپ اس کو ایڈ پر کلک کر دیں گے ایڈ پر کلک کرنے کے بعد یہ آپ کا یہ دیکھیں نیکسٹ پیج ایسے اوپن ہو کے آجے گا جس میں آپ کی سائیڈ دیٹیلز آجے گی کہ آپ کا پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے اور آپ نے اس پر یہاں پر دینا چاہتے ہیں میں نے گجرانوالا سلیک کر لیا سیو اینڈ کنٹینیو کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد نیکسٹ پیج میرے پاس اوپن ہو کے آجے گا جو کہ آپ کا میں نے ایکسپیرینس کے طور پر ایک فارم فیل کی ہے سائی ڈیٹیلز آجائے گی آپ نے اس کو سممیٹ کر دینا ہے اپلیکیشن فارم کو اس اپلیکیشن فارم کو سممیٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس اگر کوئی اگر کوئی مسٹیک ہو گئی ہے ٹائپ کرنے میں تو آپ کو بھی ایڈیٹ کی اپشن بھی دے رہے ہیں اپنا مکمل ٹائپ سارا سینٹر آپ نے جو یہ اپلیکیشن ٹائپ کی ہے اس کو ریڈ اور اچھے طریقے سے کر لینا ہے اور اگر آپ کو اپلائی میں کوئی بھی کوئی گلتی ہو گئی ہے تو پہلے ایڈیٹ کر کے پھر اس فارم کو سممیٹ کریں انویجی لیٹر کی پارٹ ٹائم جابز کے لیے پاکستان کے کسی بھی شہر سے مرد اور خواتین اپلائی کر سکتے ہیں فری آف کاسٹ اور یہ جابز کی انفرمیشنز آپ کو ویب سیٹ سیج آف سیٹی ڈاٹ کام پہ اور اس طرح کی مزید اور بھی گھر بیٹھ کے پیسے کمانے کی تفصیلات کی ڈیٹیلز اس ویب سیٹ پہ آنے کے بعد آپ کو ملیں گی اور یہ لٹس آپ کو ورس اپ کے تھرورڈ ملتی رہیں تو ہماری یہاں پہ ورس اپ کے بٹن پہ کلک کرنے کے بعد جوائن کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کے ساتھ جڑے رہے ہیں چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو اپنے دو سب آپ کے ساتھ آخر میں شیئر کرنا مت بھولیں اللہ حافظ